ایران نے دمش میں ایرانی کونسل خانے پر حملے کا جواب دے دیا اسٹرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی اسٹرائیل پر رونز کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے حملے پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ایران کے اسٹرائیل پر حملے پانچ گھنٹے تک جاری رہے امریکی حکام کی تزدیق اسٹرائیلی فوج کا ایران سے داخل گئے 99 فیصد میزائلوں اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ ایران سے داخل گئے میزائلوں کی معمولی تعداد ہی اسٹرائیل تک پہن سکی اسٹرائیلی حکام امریکہ اور اسٹرائیل کے ساتھ اردن کا بھی اسٹرائیل کی طرف آنے والے میزائل اور ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ برطانیہ نے بھی کئی جنگی اور ری فیولنگ ٹینکرز تیارے خطے میں بھیج دیئے اسٹرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کاروائی کا اعلان اسٹرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر ردعمل دینے کے خیار دے دیا ایرانی حملے کا موت اور جواب دیں گے اسٹرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے یہ تیار ہے نیتنیاہو کی دھمکی اسٹرائیل کی درخواست پر سلامتی کاؤنسٹ کا ہنگامی اجلاس طلب تنازہ ایران اور اسٹرائیل کے درمیان ہے امریکہ دور رہے امریکہ نے اسٹرائیل کا ساتھ دیا تو اس سے نمٹا جائے گا امریکی ارڈوں کی کوئی سلامتی نہیں رہے گی ایرانی مسلح افباج کے چیف آف سٹاپ کی سویس سفادت خانے کے ذریعے امریکہ کو دور ٹوک وارننگ اسٹرائیل کے خلاف کاروائی دمیش حملے کا جواب ہے اب معاملے کو ختم سمجھا جا سکتا ہے اسٹرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو رد عمل مزید سخت ہوگا ایران نے اردن کے خلاف بھی کاروائی کا اشارہ دے دیا اسٹرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن تیاروں نے تباہ کیا تھا ایران کے حملے کے بعد اسٹرائیلی لڑاکہ تیاروں کا غزہ سے انخلا امریکہ ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا جو بائیڈن نے اسٹرائیلی وزیراعظم پر واضح کر دیا امریکی صدقہ نتنیاہو سے فون پر رابطہ اسٹرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی عظم کی تزدیق کی گئی ہم اسٹرائیل کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے وائیڈ ہاؤس کا اعلامیہ جاری جو بائیڈن کی وائیڈ ہاؤس میں قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات اسٹرائیل پر ایران کے حملے اور مسجد کے وسطہ کی صورتحال پر تبادے خیال ایران اور اس کے آلہ کاروں کے خلاف اسٹرائیل کے ساتھ ہیں امریکی صدقہ کی گفتگو سعودی عرب کا ایران اسٹرائیل میں فوجی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار تمام فریکین کو انتہائی حد تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست فریکین نے خطے اور اس کے لوگوں کو جنگوں کے خطرے سے بچانے کی کوشش کریں سعودی عرب کی اپیل مصر کا بھی خطے اور عوام کو عدم استحقام اور کشیدگی سے بچانے کیلئے فریکین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور ایران کا حملہ مسجد کے وسطہ میں کشیدگی بڑھائے گا جپان کردے مل چین کا بھی اسٹرائیل پر ایرانی حملے سے پیدا کشیدگی پر شہید اظہار تشویش چین نے غزہ تنازل کو موجودہ صورتحال کی وجہ قرار دے دیا سلامتی کانسل کی اسٹرائیل حماس جنگ بندی کے لیے قرار داد پر فوری عمل کرنے پر زور چین کا فریکین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ ایران کا اسٹرائیل پر حملہ سفادت خانہ کو نشانہ بنانے کے جرم کا مناسب جواب ہے ایرانی حملہ فطری حق ہے حماس کا رد عمل اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا ایران اسٹرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار فریکین پر فوری جنگ بندی پر زور پوجی کاروائی مشرق کے وسطہ میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ امریکہ کینیڈا برطانیہ سمیت دیگر یورپن مالک کا اسٹرائیل کا دفاع خطے میں عدم استحکام کے خطرے سے حبردار کر دیا برطانیہ حضیر آزم رشد سناکی اسٹرائیل پر ایرانی حملے کی صرف الفاظ میں مضمت ہی گئی ان حملوں میں خطے میں تناؤں اور عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے برطانیہ اسٹرائیل کی سلامتی اردن اور عراق سمیت اپنے تمام علاقہ شراکتاروں کی سلامتی کے لیے کھڑا رہے گا مزید تشویدگی کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی بھی مزید خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا برطانیہ وزیر آزم کی گفتگو کینیڈن وزیر آزم کی بھی ایرانی حملے کی شدید مضمت ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یہ حملے پھر خطے میں امن اور استحکام کو بری طرح متاثر کریں گے جاستن پروڈو پاکستان کا مشرق وسطہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار پاکستان صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے پاکستان نے کئی مہینوں سے عالمی کوششوں پر زور دیا پاکستان نے کہا تھا کہ خطے میں دشمنی کو رکا اور غضہ میں سینس فائر کیا جائے تازہ واقعات سفائر کاری کی ناکامی کا اظہار ہے یہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں ترجمان دفر خارجہ کرد عمل ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رکھ مرد دیا ایران نے اپنی فضائی حدود کو عرضی طور پر بند کر دیا قویت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام سلائرز کا رکھ تبدیل کر دیا سویس انٹرنیشنل ائرلائنز نے بھی تلبیب کے لیے اپنی سویس معطل کر دی امریکہ کی یونائیٹ ائرلائن نے نیو یورک سے تلبیب کے لیے اپنی متعدد پروازیں ملسو کر دی ایران نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی اسرائیل اور اردن نے اپنی فضائی حدود کھول دی ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلی دار الحکومت تلبیب میں افراد تفریح ایرانی اور حماد ذرائع نے ویڈیوز جاری کر دی اسرائیل پر حملے پر ایران اور لیبنان میں جشن شہری سڑکوں پر نکل آئے ایران کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نارے بازی بیت المقدس میں بھی فلسطینی شہریوں کا احتجاج اسرائیل کے خلاف نارے سعودی عرب کا آلہ سطح کا وفد آج دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا وفد کی قیادت سعودی وزیر خارجہ شہزازہ فیصل بن فرحان کریں گے سعودی وفد پاکستان میں قیام کے درمیان سرمایہ کاری کے بواقع کا جائزہ لے گا سعودی وفد میں سرمایہ کاری پاری اور ذرات محولیات سنت پادنی وسائل تغنائی کے وزراء شامل ہوں گے پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف معاہدوں اور مفاہد کی یاداشتوں پر دستخط ہونے کا امکان سعودی وفد کی صدر وزیر آزم وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات متوقع سعودی وفد کی آرمی جیف کے ساتھ ملاقات کا بھی امکان دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور باہمی اقتصادی شراکتداری کو مزید متحارک کرنا ہے ترجمان دفتر خارجہ آئیم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے مذاکرات وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اخیادوں میں بوشنگٹن پہنچ گیا پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے پاکستان نئے کرس پروگرام کے لیے آئیم ایف کو بقاعدہ درخواست دے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایم ڈی آئیم ایف سے ملاقات کا بھی امکان معاشر ٹیم کے ارکان آئیم ایف اور آرمی بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے سیاستدان دھانلی کا بہانہ بنا کر معاشری اور سیاسی عدم استحقام لانا چاہتے ہیں یہ سیاستدان ملک اور عوام کی قسمت سے کھیل رہے ہیں سازش کر کے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں قائد عوام کے خیراب ہی کچھ سیاستدانوں نے نوستدانوں کا اتحاد بنایا تھا آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پین اے پارٹو لانا چاہتے ہیں آج بھی ایسے سازشی سیاستدان کے وجہ سے ملک خطرے میں ہے دھرنا دھرنا کھیلنے کی بجائے میز پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو محصہ کے مفاہمت پر بات کرنی چاہیے سیاسی خواتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے نہ ہن لیں بھوٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور عوام کی جیت ہے پیپلز پارٹی شیرمن بیراود بھوٹو کا ظل فکار علی بھوٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب پاکستان کے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہم غریب رہے اسلامباد میں بیٹھے بابو کی سوچنے ہمارے ملک کو غریب کیا ہوا ہے تاریخ میں کچھ لوگوں نے ملک کا نقصان کیا آج تک ان نقصانات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں پاکستان یہ ہر قسم کی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے ہمارے پاس صرف دماغ کی کمی ہے بیپی شہید کو پتا تھا میں نے پارٹی سنبھال لینی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا گڑے خدا بکش میں جلسے سے خطاب بانی پی ٹو آئی کو کسی ڈیل پر مجبور کرنے کے لیے بہت پوسیشن کی گئیں بانی پی ٹو آئی ڈٹے ہوئے ہیں کوئی ڈیل نہیں کریں گے چیرمن کہتے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا اسے ملک میں ہے عوام کے لیے آخری بال تک لڑوں گا بانی پی ٹو آئی کے تمام مقدمات سیاسی ہیں تمام کیس ختم ہوں گے ہمیں ہائر کورٹ پر مکمل اعتماد ہے چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر علی خان کی سوابی میں میڈیا سے گفتگو وزیراعلا پنجاب کا معاشر شارعہ بہتر ہونے پر وزیراعظم کو خیراج تحسین پاکستانی مرشد پھر ترقی کی طرف گامزن ہو رہی ہے مسلمین قنون کی حکومتی معاشری پولیسیوں کے سمیرات نمائی ہو رہے ہیں بجھلی کے نرخ اور مہنگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا آئی ایم ایف ایجین ڈیولپمنٹ بینک سمیت بڑے آدمی مالیاتی دارے بھی پاکستان کی معاشری پولیسیوں کے معترف ہیں وزیراعظم کی پولیسیوں کی بدولت سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبریاں منتظر ہیں آئندہ سال مہنگائی کی شرح کم ہو کر بارہ اشاریہ دو فیصد ہونے کا امکان ہے مرشد بہتر ذر مبادر زخار میں اضافہ ہو رہا ہے سب حکومت کا مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف اصوبے میں روٹی کی اقیمت میں چار نان کی اقیمت میں پانس روپے کمی کر دی گئی روٹی بیس سے کم ہو کر سولہ نان پنچس سے کم ہو کر بیس روپے کا ہو گیا پنجاب کے تمام ازلہ اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کر دی پیسے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے مریم نواز ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا طاقت ورس پہلے کراچی میں تیز بارش نشبی علاقے زیر آب آ گئے سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر سب سے زیادہ بارش نازم آباد میں 21.2 ملی میٹر ریکارڈ نیا نازم آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے گھر کو جزوین دور پر نقصان پہنچا جانے نقصان نہیں ہوا آسمانی بجلی سے گھر کا میٹر اور پوری وائرنگ جل گئی جنوبی پنجاب میں آسمانی بجلی گرنے سے آباد کی تعداد 21 ہو گئی جمحک افراد میں پانچ خاتین اور سات بچے بھی شامل ایڈی ایمین نے آداد و شمار جاری کر دیئے پویٹا سمیت بلوچستان کے متعدد اصلا میں موستہ دھار بارش اور یالہ باری پسلیں باغات سولر پینلس کو نقصان قلعہ عبداللہ میں ندی نالوں میں توخیانی شدید بارش سے پسنی ڈوب گیا پانی گھروں میں داخل ہو گیا پنجگور میں تیز آندھی اور بارش سے کچھ مکہ ناد دیبواریں بجلی کے کھمبے گر گئے جبکہ بلوچستان میں آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں سات افراد چل بسے موسیقی